بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیلکم بیک آن مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب اچھے ہوں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج میری ویڈیو روٹین سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے یہ میں اپنے گاؤں گئی تھی تو اس کے میں نے تھوڑے سے کلپس جو ہے نا وہ لیے ہیں تھوڑا سے کوکنگ کے ویلیج میں جیسے ہم کوکنگ کرتے ہیں ویسے کلپس لیے ہیں یہ میں نے خود آگ پہ مٹی کے چولے پہ لکڑیوں کی آگ لکڑیوں اور گوبر کی آگ کے ساتھ میں نے کیمہ تیار کیا تھا دم کیمہ دم والا کیمہ جو آتا ہے نا اس کو تیار کیا تھا یہ چھوٹے چھوٹے اس کی پروپر ریسپ بھی تو میں نے نہیں لی لیکن پھر بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کلپ لے کہ آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی ہوں کے گوہوں میں کس طرح ہم لوگ کوکنگ کرتے ہیں کافی مشکل ہو جاتا ہے مٹی کے چولے پہ پھر لکڑیوں اس کا سب سے زیادہ جو مجھے تنگ کرتی ہے نا چیز وہ ہے اس کا دنواں لکڑیوں کا اور گوبر کا دنواں وہ آنکھوں کو بہت چپتا ہے اور مجھے تو اس سے الرجی بھی ہے کافی لوگ اس طرح تقریباً ویلیج میں سارے لوگ اسی طرح کوکنگ کرتے ہیں اور یہ کیمہ میں تیار کر رہی ہوں یہ اس میں مسالہ مسالہ تیار کر رہی ہوں کیمہ کا اس میں پھر میں مسالے وغیرہ ڈال دوں گی بیف کا قیمہ تھا جو میں نے تیار کیا تھا آگ لگانا لکڑیوں سے اور گوبر سے بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لئے میں نے پاس کسی کی ہیلپ لیئے تھی وہ آگ جلا رہی تھی تو پھر میں ایزی لی میں نے یہ دیش کیمہ کی بنا لی تھی کافی عرصے کے بعد میں نے یہ چولا جو اینا یوز کیا تھا مشکل بھی لگ رہا تھا مجھے لیکن پھر بھی میں مشکل کام کر کے کامیاب ہو گئی تھی کافی عرصے کے بعد میں نے یہ کام کیا تھا مٹی کے چولے پہ کیونکہ ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں تو اس کے عادت نہیں رہی ہمیں اب گیس وغیرہ یوز کرتے ہیں اب میں نے اس میں نمک مرد مسالہ جات جتنے بھی ہیں وہ ڈال دی ہیں کیمہ میں مسالے میں اس کے کافی اچھا مسالے کا کلر ہو گیا نا ٹوماتر جو ہے نا وہ بڑے بڑے سلائسز میں کٹ کے ڈال لے تھے نا اس کو میش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں ساتھ میں سبز مرچیں ادرک وغیرہ سارے جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی کٹ کر کے تو ساتھ ہی کیمہ ڈال دیں گے ہم کیمہ ڈالنے کے ساتھ ہی سارا پیچھے سے سینہ آپ کو ویو تو نظر آ رہا ہوگا کچھا ہم نے وہ چولے کا ایریا سارا کچھا بنایا ہے پیچھے توا ہر چیز نظر آ رہی ہے سارا سسٹم یہ صرف مٹی کا چولہ جہاں پہ لکڑیوں کی آگ جلائی جاتی ہے نا یہ سارا ایریا کچھا ہوتا ہے یہ کیمہ ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر نا کچھا ایریا ہوتا ہے تو مٹی سے یہ بنایا گیا ہوتا ہے تاکہ اس کے دنوں سے جو پکے مکان ہیں جو لینٹر والا ایریا یا جو بھی پکے مکان ہیں اس لیے ایک کچھا ایریا بنایا ہوتا ہے جس کو کچھا کچھا کہہ لیں آپ رسوئی کہہ لیں اس طرح یہ بنایا ہوتا ہے تاکہ وہ پکے مکان جو نا وہ دنوں سے کالے نہ ہوں تو اس لیے اس کے لیے لکڑیاں جلانے کے لیے ایک علیدہ سے کچھن بنایا ہوتا ہے ہم لوگوں نے گاؤں میں یہ دیکھیں آپ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں اور یہ تقریباً اس کی میں کو اب میں اچھی طرح بھون لوں گی تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح بھون کے پھر اس کو پریشر ککر پر لگا لوں گی اس کا شاید میں نے کوئی فائنل پریشر ککر کا کلپ لیا یا نہیں لیا لیکن پھر میں نے اس کو بھون کے اچھی طرح تو پریشر ککر لگا دیا تھا دس پندرہ منٹ کے لیے دہی اس میں تقریباً دہی لیمون ہر چیز ڈلتی ہے دہی کو انڈ میں دس پندرہ منٹ کے لیے دہی لگا کے پھر اس کو دام پہ لگا دے دہی جب خوشک ہو جاتا ہے پھر میں نے اس کو پیپر لیا تھا فائل پیپر اس پہ میں نے دیکھتا ہوا کوئلہ راکھ کے تھوڑا سا آئل اوپر ایک چمچائل پھینکا تھا پھر اس کو اس کے ڈکن کے ساتھ دام لگا دیا تھا اس طرح میری یہ ریسپی دام والا کیمہ جو ہے نا وہ تیار ہو گئی تھی بہت ہی مزے کا اور لذیذ بنا تھا یہ کیمہ نا سب کو بہت پسند آیا اور ویدر جو ہے نا گاؤں کا وہ تو اتنا زیادہ خراب ہو گیا تھا نا کہ بارشیں تو جانے کا نام ہی نہیں لے جیسے ہی ہم گوہ میں انٹر ہوئے تھے نا تو بارشیں دو دو دن کے لیے تین تین دن کے لیے مسلسل یہ مرا نا ویلیج میں روٹیاں پکانے کا طریقہ ہے بڑا سا ایک چولہ ہوتا ہے جس پہ بڑا سا توا ہوتا ہے دو دو تین تین روٹیاں بھی اس پہ ڈالی جا سکتے ہیں لیکن ہم ایک دو روٹی ایک ایک کر کے پکا رہے ہیں اس کو بڑا بڑا والا چولہ مٹی کا ہوتا ہے اس کو لو بھی بولتے ہیں نا تو اس پہ روٹیاں بناتے ہیں ہم لوگوں جو میرے خیال میں لکڑیوں بریک بریک لکڑیاں ہوتی ہیں جس کو جلاتے ہیں ہم جھاڑی ہیں جن کو بولتے ہیں وہ بھی جلاتے ہیں ساتھ میں باجرے کے جو پودے ہوتے ہیں وہ خوشکوئے ہوتے ہیں ان کو ساتھ جلاتے ہیں یہ طریقہ ہمارا ہوتا ہے بڑے طوے پر اٹھیں پکانے کا ویدر اتنا خراب تھا نا بارشیں تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی دو دن موسم سہی رہتا تھا ایک دن سہی رہتا تھا دو دن پھر بارشیں رہوئے ہیں ہمارے گاؤں کے پاس نالا بہتا ہے اس میں اتنا زیادہ پانی آ رہا تھا انڈیا نے بھی پانی چھوڑا ہے پچھلے دنوں وہ سارا پانی اتنا گاؤں کے اندر سارے دھان کی فصل ہو رہی ہیں تو وہ سارے پانی سے بڑے ہوئے کھیتے ہیں وہ بھی انڈ میں ویو شاید آپ کو دکھایا جائے اس ویڈیو کے انڈ میں بہت زیادہ ہلاکی کا ویدر خراب ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی جال تھل نظر آتا ہے یعنی گھومنے پھرنے کے لئے ہمیں ٹائم نہیں ملا کھیتوں میں جہاں ہم جاگے ویڈیو وغیرہ شوٹ کرتے تو پانی ہی پانی تھا ہر طرف پھر اس موسم میں جو سنیکس وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی نکلتی ہیں تو اسٹار سے ہم باہر نہیں گئے ویڈیو شوٹ نہیں کر سکے آپ کے لئے ورنہ موڑ تو بہت تھا اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لئے بناتے ہیں تو چلیں آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیں اور میری اس ویڈیو کو دیکھیں اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میری چینل کو آپ سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو کارنلی آپ سے ریکویسٹ ایک میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں اور اسے لائک اور شیئر کریں